بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے سو سال بعد مثال کے طور پر اکیس سو تئیس میں ہم سب اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ زیر زمین ہوں گے ہمارے گھروں میں اجنبی رہیں گے ہماری جیدادیں اور گھر اجنبیوں کی ملکیت ہوں گے اور وہ ہمیں یاد بھی نہیں کریں گے ہم میں سے کتنے اپنے دادا کے بابا کے بارے میں سوچتے ہیں اسی طرح ہم اپنی نسلوں کی یادوں میں تاریخ کا حصہ بن جائیں گے جبکہ لوگ ہمارے نام اور ہماری شکلیں تک بھول جائیں گے اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ سب کچھ حاصل کرنے کا خواب کتنا جہالت اور ناکس بھرہ تھا ہم ایک اور زندگی مانگیں کہ اسے صرف نیک عمال میں گزاریں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی یاد رکھیں کہ آج ہمیں اپنی اور دوسروں کی بھلائی کرنے کا موقع ملا ہے اور صرف وہی چیز جو ہمیشہ باقی رہے گی وہ ہے ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی میں نیک عمال ہمارے پاس اب بھی وقت ہے نیک عمال کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں